اسلام علیکم ایک بڑی اپٹیمل سی پولنگ کر دے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ اچھا طریقے سے کلیفلیکشن کر سکے تو آپ کو بیٹیو نکالنے پڑیں گے بریٹش تھرمل یونٹ اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ ایک وولیوم جو آپ نے آنسہ نکالا تھا اس کو سکس سے ملٹرپلائے کرنا ہوگا اس کے بعد اس روم کے اندر جتنی وینڈوز اور دورز ہیں اس کو آپ نے تھرونڈ سے ملٹرپلائے کرنا ہے لیٹھ سپوز ایک دس پائے پندرہ بائے دس کی روم کے اندر میرے پاس ایک دور ہے اور دو وینڈوز ہیں تو میں تھاؤنڈ کو لے کر میں تھری کو لے کر تھاؤنڈ سے ملٹرپلائے کر دوں گا تو یہ تھری تھاؤنڈ میں وولیوم کے جس کو میں نے سکس سے ملٹرپلائے کیا تھا اس کے اندر ایڈ کر دوں گا اسی طرح اگر وہ روم میرے پاس دو بندے یوز کرتے ہوں تو میں فائیف ہنڈڈ کی ویلیو لوں گا اور اس کو ٹول سے ملٹرپلائے کر دوں گا اس طرح میرے پاس ٹوٹل بیٹیوز آ جائیں گے اس سپیس کے یا اس روم کے اس طرح میرے پاس ایک دس پائے پندرہ کے روم کے لیے تیرہ ہزار بیٹیوز آ جائیں گے ہمارے پاس بارہ ہزار بیٹیوز سے ایک دن بنتا ہے تو میں اگر تیرہ ہزار کو ڈیوائیڈ کر دوں گا بارہ ہزار سے تو میرے پاس ون پوائنٹ زیرو ایٹ کی ویلیو آئے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روم کے اندر جو دس پائے پندرہ کا ہے اس کے اندر مجھے ایک دن کا ایسی استعمال کروں گا تو وہ بہت اچھے سے آپٹیمل کولنگ دے گا کچھ اور بھی فیکٹرز ہیں جو آپ کی ایسی کی تنس کو ویری کرتے ہیں وہ کیا ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ پر اوپا والے فلور پر ہو تو آپ نے 10% انٹرگلیشن میں ایڈ کر دینا ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس روم میں لائٹ پڑتی ہو سنلائٹ پڑتی ہو تو وہ ہلکا سا زیادہ گرم ہوگا اس لئے بھی آپ کو 10% ایڈ کر دینا ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس اس میں کوئی اور اپلائنسز چلتی ہو لیکن اگر آپ کے پاس اس میں ڈسٹاپ ٹی سی چلتا ہو تو آپ اس میں بھی 10% کی ویلیوز اس میں ایڈ کر دیں گے اس طرح ہم اچھے سے ایسی کی تنس نکال سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکر کریں آگے شیئر کریں ملتے ہیں ایکسی ویڈیو میں اللہ حافظ